ہلو دوستوں نمس شیب آئے دوستوں مارگ سیرس کا مہنا ایک تو اپنے آپ میں بہت خاص ہے اور مارگ سیرس مہنے میں عمابسیہ عمابسیہ کہلاتی ہے نہیں کئی مارگ سیرسی عمابسیہ کہتے ہیں کئی کی مارگ سیرس کہتے ہیں تو سب پرطم تو آپ کو مارگ سیرس عمابسیہ کی بہت بہت شوق کام نے عبادائی اب میں یہ بتاؤں گی دو ہزار چوبیس میں مارگ سیرس عمابسیہ کب اپڑ رہی ہے دوستو 30 نومبر 2024 کو دن سنیوار کا دن ہے جو اماوستیہ ہے 10 بچ کر 29 میٹ سے شروع ہو جائے گی اور اس کا جو سماپن ہوگا وہ ہوگا 1 دسمبر 2024 کو روی بار کو صبح 11 بچ کر 50 میٹ پر ہو جائے گا یعنی کہ 30 نومبر کو 10 بچ کر 29 میٹ سے شروع ہو کر اگلے دن روی بار کو جو 1 دسمبر کا دن ہے 2024 میں 11 بچ کر 50 میٹ تک رہے گی یعنی کہ آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو آپ دونوں دن پوجہ پارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اماوستیہ 30 نومبر کو بھی ہے پورے دن ہے اور روی بار کو 12 بچ کریں تو ادھر تیتھی میں کرنا چاہے تو آپ روی بار کو اور اگر ویسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ 30 نومبر کو آپ سنیوار اماوستیہ بنائیں کیونکہ مار گرسیر سماوستیہ ہے اپنے آپ میں بہت خاص ہے تو اس اماوستیہ کو آپ ویٹھ نہ جانے دیں پوجہ پارٹ کریں اور اس دن میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا چاہیے صبح پراتہ کال اسنان کر لیں گنگا ندی میں جا کر کریں تو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے پویت ندیوں میں اسنان کریں اگر نہیں موقع ملتا تو نراست نہ ہو گھر پر ہی آپ گنگا جل ڈال کر اسنان کر سکتے ہیں اور اس دن جو اپنے پتروں کے نام سے ترپن ہے پنددان ہے اسرات کر سکتے ہیں اور مار گسیرس کا مہنہ اپنے آپ میں خاص ہے اور مہوسیہ تیتی ہے تو بھگوان بشنو ماتا لچمی اب بھگوان شب کی آراد نہ کریں ان کے منتروں کا جاپ کریں ان کے چالیسہ پڑھ سکتے ہیں ان کا کوئی سروت پارٹ کر سکتے ہیں اور اس دن جو ہے کالے تل کا دان کریں آپ تامسک بھوجن کا سیمن بلکول نہ کریں اور کالے تل کے ساتھ آپ گھڑ کا دان کر سکتے ہیں آپ کالے تل ہے گھڑ ہے کالے کپڑے ہیں سرسو کا دیل ہے کیونکہ سنی ایوار کو بھی پڑھ رہی ہے تو ان چیزوں کا آپ دان کریں گرم کپڑے دان کر سکتے ہیں گھی دان کر سکتے ہیں کچھ پکا ہوا بھوجن بھی دان کر سکتے ہیں لیکن تامسک بھوجن کا پریوک اس میں بلکول نہ کریں اس بات کا آپ جان رکھیں اس سے گھر میں برکت ہوتی کیونکہ اموابستہ تیتی اپنے آپ میں بہت خاص ہوتی ہے اس دن ہو سکے تو برکچ ہے لتائیں ہیں پیڑ کو کاٹیں نہیں جھوٹ نہ بولیں کسی سے عرشہ نہ رکھیں اس دن تو آپ بچا پرکی سکتے ہیں اس کے علاوہ لالچ کرنے سے بچیں کیونکہ یہ دن پوجہ پارٹ انشطان جب اور تب کا دن مانا جاتا ہے کیونکہ اپنے آپ میں صد مورت ہے اس دن آپ جرور جب تب پوجہ پارٹ کریں اور دان پون کریں برامڑوں اور گریبوں کو کچھ کھانے کی چیزیں دان کریں آپ اس سے بھی آپ کے جیون کا سو بھاگی بڑھے گا گھر میں برکت ہوگی اور اس دن بسیس کر پیپل کی پینڈکی آپ پوجہ کریں ان کو میٹھے جل سے سیچیں دیا جلائیں وہاں پر جا کر لیکن اس دن جو ہے پیپل کے پتوں کو توڑیں نہیں تو اسی پتر بلکل نہ توڑیں بیل پتر بلکل نہ توڑیں کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھگوان شب کی پوجہ کرتے ہیں تو بیل پتر چاہیے تو ایک دن پہلے توڑ کر رکھیں بھگوان مشروع کی پوجہ کرنی ہے تو ایک دن پہلے توڑ کر رکھیں جسکہ میں نے بتایا تیس نومبر دوہزار چوبیس میں پڑ رہی ہے اور ادھر تیتھی میں پڑ رہی ہے ایک دیس نومبر دوہزار چوبیس کو تو آپ جو ہے پہلے توڑ کر رکھ لیں اور اسی پوجہ کریں کیونکہ جو ام آوستہ تیتی ہے بھگوان شب کی میمانی جاتی ہے تو شب کی منتروں کا جاب کریں ان کا مستق کریں پنچہ میں سے کوئی بھی صبح اور نیا کارے اس دن نہیں کرنا چاہیے ام آوستہ تیتی ہے صرف جب تب پوجہ پارٹ کے لئے ہوتی ہے اور جیدہ سے جیدہ ہو تو تیر تسلو پر جا کر آپ پوجہ پارٹ کریں اپنا پورا دن ساتھوک طریقے سے آپ بتائیں اور جتنا ہو سکے آپ جو ہے پوجہ پارٹ کریں لچمی منتروں کا جاب کریں لچمی جی کے منتروں کا بھی جاب کرنا پندائک ہوتا اگر کچھ نہیں آتا تو او مالچ میں نما او مالچ میں نما اوم شریم نما اوم شریم نما اور جو ہے گھر کے مکھے دوار پر ایک دیپک آپ جلا سکتے ہیں جو کی پوری راتری بھر چلتا رہے لیکن میرے حساب سکتے ہیں کہ راتری میں آپ کو دیپک جلانا ہے وہ تو تیس نومبر دوزار چوبیس کی راتری جلانا ہے کیونکہ راتری میں ہم موستیہ تیس نومبر کی پڑ رہی ہے او دہ تیتی میں ایک دسمبر کی پڑ رہی ہے تو ان باتوں کا اگر آپ رکھتے ہیں دھیان تو آپ کی سمی سمسیہوں کا انت ہوگا اور ساری منوں کا آمنائے پور ہوں گی تو یہ وسیس کارے آپ جرور کریں سنی بھار کو پڑ رہی ہے ہم موستیہ تو آپ اس دن جو ہے کتوں کو بھی آپ کچھ کھلا سکتے ہیں امرتی ہے جلیوی ہے اڑت کی دال کے پکوڑے ہیں آپ کتوں کو بھی کھلایں ان کی بھی مطلب سیوہ کریں اسے سنی بھگوان پرسند ہوں گے کیونکہ سنی بھار کے دن پڑ رہی ہے تو سنی موستیہ کے روپ میں بھی جانی جاتی ہے تو سنی مندر بھی جا سکتے ہیں وہاں پر بھگوان سنکر کی بھی پوجا کریں آپ سنی بھگوان کی بھی پوجا کریں سنی بھگوان کو سرسو کا تیل آپ چڑھا سکتے ہیں اور کچوڑی ہے امرتی ہے جلے بھی اس کو چڑھائیں امرتی ہے پکوڑے آپ چڑھا سکتے ہیں پرسات میں اور وہی پر بیٹھ کر سنی مندروں کا جاپ کریں کیونکہ سنی بھگوان کی پوجا گھر پر نہیں کی جاتی اس لئے آپ جو ہے وہاں پر جائیں اور جب بھی سنی مندر جائیں تو ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ کر اگر آپ ان کے چڑھنوں میں دیکھیں سنی بھگوان کی آنکھوں میں ہو سکے تو آپ بچاپ رکھیں ان کی آنکھوں پہ زیادہ نہ دیکھیں اور اپنے کرموں کو صحیح رکھیں کیونکہ سنی بھگوان دنڈ کے دیپتہ مانے گئے اگر آپ گلت کارے کریں گے تو کبھی بھی آپ کو پھل کوئی پرابط نہیں ہوگا چاہاں آپ کتنی منو کامنا مانگتے رہیں اپنا آچنر سدھ رکھیں اچھے مارک پر چلیں دھرم کرم کارے کرتے رہیں تو سنی بھگوان جو ہے پرسند ہوتے ہیں اور سیکھ رہے آپ کو نیائے دیتے ہیں تو ان باتوں کو اگر آپ رکھتے ہیں دھیان تو آپ کی سبھی سمجھتیاں کا انت ہوگا ساری منو کامنا ہے پور ہوں گی دوستو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا پسند آئے تو لائک کریں دوسروں کو شیئر کریں اور کمیٹس میں نمیشی بھائی جرور لکھیں بہت بہت دھنیوار